بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت لما بدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَانَ اَكْثِرُ سَلَاتِهِ جَعَلِسًا مُتَفَقٌ عَلَيْهِ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سچے باپ کی سچی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جسیم و لحیم ہو گئے یعنی آپ تھوڑے سے بھاری ہو گئے تو آپ اکثر نماز بیٹھ کر پڑتے تھے تحجد کی نماز حضور اکثر بیٹھ کر پڑتے تھے آدمی تھوڑا وزنی ہو جائے نا جی بھاری ہو جائے تو کھڑا ہونا اس کے لیے تھوڑا دشوار ہوتا ہے یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اممہ جی فرماتی ہیں کہ جب حضور ایک تو زوف تھا بزرگی میں بندہ نہیں اتنا کھڑا ہو سکتا تو پھر حضور بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے یہ یاد رکھیں کہ عام بندہ کھڑا ہو کے نوافل پڑے گا تو اس کو دو گناہ ثواب ملے گا اگر بیٹھ کے پڑے گا تو ایک گناہ ثواب ملے گا آدھا ثواب ملے گا ٹھیک ہو گیا عام آدمی لیکن مظہور آدمی کے لیے اجازت ہے بزرگ آدمی کے لیے مظہور آدمی کے لیے اجازت ہے اچھا ہمارے ثواب میں کمی ہوئی تو کیا کریم آقا جی علیہ السلام کے ثواب میں کمی ہوئی تو اس کا جواب ہے جی بالکل نہیں بلکہ حضور کو دو گناہ ثواب اللہ تعاف فرماتا ہے کیوں کہ انہوں نے امت کی بھلائی کے لیے امت کو سکھانے کے لیے آپ سرکار کا عمل مبارک تھا آپ جناب کا عمل مبارک تھا اب یہ عمل مبارک آپ جناب رسالت عمام صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب میں کمی کا سبب نہیں بنا بلکہ ثواب میں زیادتی کا سبب بن گیا اکثر احادیث میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے آدمی کے لیے بڑے سخت اشادات فرمائے مثال کے طور پر ترقیب کے اندر بھی ہے کہ ایک صحابی وہ ذرا ان کا پیٹ بڑا ہوا تھا موٹے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کی طرف اشارہ فرما کہ یہ زیادتی کہیں اور ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا یہ تم نے پیٹ بڑھایا ہوا ہے موٹے ہوئے وہ یہ موٹا تمہارا عمل ہوتا تو کتنا شاندار ہوتا عمل تمہارا موٹا ہونا چاہیے تھا عمل مضبوط ہونا چاہیے تھا پیٹ مضبوط کر لیا یہ کیا چیز ایک اور آپ جنابی رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شارن کل قیامت والے دن جتنے موٹے لوگ ہوں گے موٹے موٹے موٹاپے سے مراد رزق حلال والا موٹاپہ نہیں ہے رزق حلال اور بیماری کا موٹاپہ نہیں حرام خوری اور آرام تلبی کا موٹاپہ ہے بے عملی کا موٹاپہ ہے وہ جب بندہ کل محشر والے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو حضور نے ارشاد فرمایا اس کی مچھر کی حیثیت کے برابر بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی اوقات نہیں یہ اس کی حیثیت ہوگی تو کریم آقا جی علیہ نبی علیہ السلام نے جو یہ بوجہ عذر آپ نے بیٹھ کر نماز شریف ادا فرمائی آپ کو کھڑے ہو کے پڑھنے کا ہی ثواب ملا یاد رکھئے عام جو بچے ہیں نوجوان ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ بیٹھ کے نوافل نہ پڑھیں میں اللہ تعالیٰ اس مندے کی قبر پر رحمت نازل فرمائے مغفرت فرمائے میرے ایک دوست تھے شاگر بھی تھے دوست بھی تھے اور اٹھانوے سال کے عمر میں وہ فوت ہوئے اس بندے کی جذبے کو میں سلام کرتا ہوں قبلہ گھر سے وہ بڑی مشکل سے تشریف لاتے تھے مسجد تک لیکن اس بندے کا جذبہ مسجد میں آکے نماز پڑھنے کا سبحان اللہ اس بندے کو میں نے آخری دن تک میں نے بیٹھ کے نوافل پڑھتے نہیں دیکھا اس چیخے مار کے اس نے کھڑا ہو جانا ہے میں نے ان سے ارز کیا میں نے کہا حضور جب اسلام آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں اور آپ تکلیف نہ اٹھائیں تو آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں کیوں تو مجھے کہنے لگے مولانا بات یہ ہے جب اللہ کی بارگاہ میں میں حضر ہوں گا تو میں اسے کہوں گا یا اللہ تیرے عبادت کی خاطر میں نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے تو میرے عمل کو نہ دیکھ میری تکلیف کو دیکھ کے مجھے معاف کرتے بھئی اپنا اپنا ایک نظریہ ہے اپنی اپنی ایک سوچ ہے یا اللہ میں وہ حضر جی میں اس بندے کے جذبے کو سلام کرتا ہوں اب نہ اس کا کوئی رشتہ دار سن رہا ہے نہ کوئی اس کا کوئی قریبی سن رہا ہے یہ صرف اللہ کی رضا کے لئے میں نے عرض کیا ہے کہ اٹھانوے سال کی عمر میں کوئی بندہ بیٹھ کے نماز نہ پڑے نفل بھی بیٹھ کے نہ پڑے اس بندے نے جتنی بھی عام روٹین میں ہم چار منٹ میں تین منٹ میں پانچ منٹ میں سنتیں پڑھ لیتے ہیں وہ دس منٹ میں پڑھتا تھا تقلیف کے ساتھ کھڑا ہو ہو کے پڑھتا اس بندے نے بیٹھ کے کبھی نماز نہیں پڑے ٹھیک ہے دی میں پھر ان بزرگوں کے مد نظرہ کے میں کہتا ہوں یا نوجوان تم لوگ ہو تمہیں تو ابھی اللہ تعالیٰ نے حمد دیئے تم کھڑے ہو سکتے ہو تم ہو جائے کرو بیٹھ کے سواب کیوں کہ پندی تو ہے یہ نماز وقت اتنا صرف ہوگا زیادہ سے زیادہ کیا اٹھنے بیٹھنے کے لئے ایک منٹ ایڈ ہو جائے گا لیکن وہ ایک منٹ آپ کو آخرت میں کئی کتنے گناہ آپ کو بڑھا کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے گا یہ آپ تصور نہیں کر سکتے تو لہٰذا یہاں سے اس حدیث پاک سے بخاری مسلم کے حدیث پاک سے یہ بات پتا چلی کہ اگر کوئی بندہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے بوجہ عذر تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے کریم آکجی علیہ السلام کی ذاتی گرامی نے بیٹھ کے بھی نماز پڑھی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم